مغوان گھنیس کی ماں پر جو ہے وہ پرسی ماں کو اُلٹا لٹکایا گیا اور اس کو لے کر ہندو سلمٹوں نے ماں پر ناغ سے پرسیشن کیا تھا بلکہ ساکیت کورٹ کے اندر ایک ریٹ بھی دائر کیا ہے اور اس کے اندر یہ آگرہ کیا گیا ہے کورٹ سے کہ انہیں وہاں خوجہ کرنے کی اجازت دے تو کل ملاکہ اس سمیں دیت کے اندر دھارمک جو بھاونہوں کو لے کر جو اندولان چل رہے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ یہ ٹائمنگ اپنا آپ کے اندر بہت سالے سوال کھڑے کرتی ہے بہران چوبیس پارک سے پہلے اُلکرسی ویبھاغ کا پراتت ویبھاغ کو یہ نردیش دینا کہ آپ کھدائی کر کر جو بھی اس سے ساکتے ملے یا جو بھی آپ کو اس جگہ سے احتیاطی کا اگر کوئی آپ کو تک سے ملتے ہیں تو اس کو اوگت کرائے جائے ایک سب سے مہتفر بات یہ ہے اُروجی کی بہت سارے ہندو جو سنگٹینے اور جین درد سے جو جڑے سے سنگٹینے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جہاں پر کتب مینارشی سے تھوڑی سے دور سے جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ قریب 27 سے زیادہ مندر جین اور ہندووں کے مندر کو توڑ کر اس مسجد کو بنایا گیا ہے اس لئے اس جگہ پر واپس مورسیوں کو استعمال کرنے کی جائے وہ اجازت دی جائے کیونکہ خدای ایک سب سے مہتفر بات ہو جاتا ہے اگر اس طرح کے پورا ساتفی کا اگر ہمیں ساتھ کے چاہیے تو وہ خدای ہے کہ اس کے اندر سب سے مہتفر بات کریا ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بار بار جو خدای کی بات سامنے آ رہی ہے کیونکہ بہرحال 24 تاریخ ہو کیونکہ سب جوڈیت میٹر بھی ہے یعنی کہ نیائلہ کے اندر معاملہ بیچارہ دین ہے اس سے ہم بھی بہت زیادہ چپنے ہی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم جو موجودہ ایسٹیٹی کے اندر جو مانگ اٹھ رہی ہے یا جو بات چیز ہوئی ہے جو سریہ اور پرکریہ ہو رہی ہے ہم صرف اس کے اوپر ہی اپنے بیچار بیچار کر سکتے ہیں تو سب سے مہتفر بات یہ ہے کہ 24 تاریخ سے پہلے سنسکرتی بیواغ کا کاغنی جیسے یعنی کی سنگیان دے کر پراتت بیواغ کو خدائی کا نفیشن اور ریپورٹ مانگنا اپنا آپ کے اندر جو ہے وہ کئی سوالوں کو جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جو پراتت بیواغ جو 24 تاریخ سے پہلے خدائی کر کے جو ہے وہ ریپورٹ سنسکرتی بیواغ کو دیتا ہے یا اس خدائی کے اندر سمیں لگتا ہے کیوں کیوں کیونکہ اب یہ معاملہ میڈیا ٹرائنما آگیا ہے تو جائد بیواغ ہے کہ کورٹ بھی جو ہے اس معاملے پر سنگیان لے گا اور ہو سکتا ہے کہ 24 تاریخ کے آس پاس سنسکرتی بیواغ بھی کورٹ کو ہی عوضت کر آئے کہ انہوں نے پراتت بیواغ کو جو ہے وہ خدائی کے نفیش دیا اور اس کی ریپورٹ کا سنسکرتی بیواغ کو بھی انتظار ہے تو بہرحال دیکھنا ہوگا 24 تاریخ کو کورٹ جو ہے اس پورے معاملے کے اندر کس طرح کے نفیش دیتا ہے ملکل صدانشو جی اور دیکھیں سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے جس طریقے سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ورطمان سمیں میں جہاں اعتقاسی کمارتوں کو لے کر لگاتار سوال اٹھائے جا رہے ہیں ایک وشیش دھرم سمپردائے سے انہیں جوڑ کر دیکھا جا رہے تو دونوں پکشوں کی الگ الگ دلیلے بھی سامنے آ رہے ہیں تو وہی اب اس طریقے کے جب دلیلے سامنے آتی ہے تو واقعی میں کس اور ہم گھٹناوں کو لے جاتے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہو جاتا ہے کہ کسی کی بھاونائی نہ ہاتھ ہو جائے اگر اتیاب تو ہم نظر ڈالیں گے تو بھارت ورچ پر الگ الگ کال کے اندر الگ الگ جو سمپردائے ہیں یا جو آکرنتہ ہیں جو رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر راج کیا ہے کبھی مغل کالن سبجیتہ یہاں پر پنپی تو کبھی یونانی سبجیتہ یہاں پر پنپی اور جو ساکشے ہیں اڑپا اور مہ جو دوڑوں سے لے کر ہم لگاتار آج بھی جائے ان ساکشوں کا مکھٹا کرتے ہیں جائے وہ اس کی پرکریہ چل رہی ہے ہم آر رہے تھے کہ ہم درمیر سے اس سے بھی لگاتار چلتا چلتی ہے تو چونکہ اتیاز جو ہے وہ ہمیتر شود کا بھی شہرہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اندھ کال تک اتیاز جو ہے وہ شود کا ہی بھی شہرہے گا چونکہ اب جن جاگراتی جو آئی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھارمک جاگراتی جو آئی ہے دیت کے اندر تو یہی جو دھارمک جاگراتی ہے وہ ان ساتھ سوالوں کو اور ان ساری چیزوں کو کھڑا کرتا ہے کہ کیا جو یہاں پر بڑے بڑے مونوینس بنیں جو عمارتیں بنیں کیا ان کے نیچے ہندو سلسکرتی یا ہندووں سے کیا آستہ سے جوڑے ہوئے کوئی چیز دفن تو نہیں تھے کیا ان کے اوپر جو ہے کچھ عمارتوں کو کھڑا کیا گیا کیوں کیونکہ جب یہ کبھی بنیں ہوں گے شاید ہی اس کے نرماتوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ بوشے میں اس طرح کے سوال بھی کھڑے ہوگے آج دیکھیں تاج مہل جو ہے وہ پیار کی جو ہے وہ عمارت کہا جاتا ہے اس کو عشق کی عمارت کہا جاتا ہے لیکن وہ پوری دنیا کے اندر لوگ تاج مہل کو دیکھنے آتے ہیں آج اس کو لے کر جو ہے سوال کھڑے ہوگئے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہندو کی آستہ سے جوڑا بھی کیندر اس کے اندر ہے بائیس جو کمرے ہیں ان کمروں کے اندر کیا راز ہے اسی طرح سے کتب منار جو اتنے سالوں سے اتنے دشکوں سے جو کتب منار کھڑی ہے سبھی لوگ آتے رہے جاتے رہے لیکن کبھی شاید کسی کا اس طرح دیان نہیں گیا جب دیان گیا تو پھر دھارمک جو بھاونہ ہیں ان بھاونہوں نے لوگوں کو اس چیز کے لئے اندر کیا حساب یہاں پر جو ہے ہندو جو دیوی دیس آئے ان کا افمان ہو رہا ہے پھر ایک بیوان نے جنم لیا پھر ایک بار جو کوٹ کی شرد میں کن ملا کر جو ایک قصہ میں ایک آمدونن چل رہا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ دیش میں ایک طرح کا دھارمک آمدونن چل رہا ہے اور وہ دھارمک آمدونن اس بات کے لئے اتویلت کر رہا ہے کہ ہندووں کے آستہ کے جو کیل رہے ہیں ان کے بارے میں ایک بار پھر لوگوں کو بتایا جاتے ہیں سدھانشو جی ایک اور میتپون سوال یہ بھی ہے کہ جب اس طریقے کے اتیخاسی کمارتوں کے اندر کوئی بھی جب نرمان ہوتا ہے یا پھر کہیں کہ جب نرمان پناہ کروایا جاتا ہے جرنودھار کا کام ہوتا ہے تو اس دوران بھی ایک پرکریہ رہتی ہے اور جب اس طریقے سے خدای کا آرڈر دیا گیا ہے پرادت و بھبھاگ کو تو ایسے میں کیا کچھ اس کی پرکریہ رہے گی کیا کچھ گائیڈلائنز تیہ ہوتی ہے اگر کسی کا ننیویشن ہوتا ہے جنوک دار ہوتا ہے تو کسی بھی وہ نیو تک نہیں جاتا ہے وہ جو دراصل سے اوپر کے ہوتی اسی کے اندر یا تو کچھ پیر بدل ہوتے ہیں یا اس کے اندر آمونچول پریورتن کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو کسی عمارت سے یا کسی سانسکرٹی سے یا کسی دھرم سے جوڑے بھی یا کسی بھی پرکار کے اندر ساکتے سے تو اس لئے آپ کو خدایی تو کرنی ہی پڑے گی اگر جمیس اوپر کا اگر کوئی بھاگ ہے کوئی عمارت ہے کوئی اندر چیزیں ہیں تو اس کا ہم کاربن ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ساکشے چاہیے تو ساکشے کے لیے آپ کو جمین کے بیتر جانا پڑے گا اس لئے بار بار جب بھی کسی طرح کے آدیش یا نردیش ہوتے تو اس کے اندر خدایی کی بات آتی ہے کیونکہ جب بھی کسی عمارت کا نرمان ہوا ہوگا تب کچھ نہ کچھ اس کے ساکشے جرور جمین کے اندر دفن ہوں گے جن کو ہم کھوڑ کر اگر وہ وہاں پر موجود ہے تو ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے آدھار پر ہم ان چیزوں کا انمان لگا سکتے ہیں کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوئی ہوگی کیونکہ اگر کوئی عمارت اگر پانچو ساتھ برا نہیں ہے تو اس کے نیتے جمین میں دفن جو بھی ساکشے ہیں وہ لگو گیا تو لست ہو چکے ہوں گے یا پھر وہ جو ہے پرمانکتہ دینے میں ایس امرت ہوں گے لیکن بہران یہ سارا کام جو ہے اتیاس ویدوں کا ہے پورا پت ویدوں کا ہے چلیے سدانشو جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے سجرنے کے لئے اور پوری باتچیت کے لئے